بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیوز ٹی وی عامر لیاقت جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے ایمینے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کا قیمتی ترین اساسہ بن چکے ہیں عامر لیاقت کیسے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا قیمتی اساسہ بنے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ثبوتوں کے ساتھ بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں آپ کو ایک ایک ثبوت ایک ایک ٹویٹ دکھاؤں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آمل یاکت صاحب کی آمل یاکت ایک علامہ ہے مولانا ہے ڈاکٹر ہے انکر ہے ہوسٹ ہے ایک انقلابی ہے ایک سوشلسٹ ہے پھر ایک مذہبی رہنما ہے سمجھ میں نہیں آتی ان کی کئی شکلیں ہیں کئی اشکال ہیں کئی قسمیں ہیں لیکن آمل یاکت تو آمل یاکت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صرف ٹرول ہے ایک وقت میں وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے پھر ایک وقت آیا کہ وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف ہو گئے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہوسٹنگ کرتے رہے ٹی وی شوز کرتے رہے ٹی وی شوز میں وہ کیا کیا کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم کرنے ہوگی کہ آمل یاکت جو کچھ بھی ہے اس کا بہت بڑا فین فالوئنگ ہے اور اس کے علاوہ مخالفین کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے تحریک انصاف کے اندر جب انہوں نے جوائننگ دی تو اس وقت بھی تحریک انصاف کے کچھ جو کارکن ہے جو نظریاتی کارکن ہے وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے ایون کے ایک جو سنگر ہے تحریک انصاف کے جنون گروپ کے سلمان احمد انہوں نے بھی شدید مخالفت کی لیکن بعد میں ان کو منا لیا گیا کیونکہ حکومت بنانے تھی حکومت بنانے کے لئے ضروری تھا آمل لیاقت کا اپنے علاقے کے اندر کافی انفلوینس ہے وہاں پر کچھ سماجی کام بھی کرتے ہیں یہ ان کا پوزٹیف پوائنٹ ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی بالکل آمل لیاقت کو کراچی سے ٹکٹ دینا چاہیے اور وہ ان کی امیدوں پر بالکل پورا اترے اور انہوں نے وہاں سے جیتا الیکشن ایک اچھے مارجن کے ساتھ جیتا اب بات کرتے ہیں کہ آمل لیاقت کیسے پی ٹی آئی کا عمران خان کا قیمتی اساسہ بنے یہ اس کہانی شروع ہوتی ہے کچھ دن پہلے ٹویٹر کی اوپر جب آمل لیاقت صاحب احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج میں بتاتے ہیں کہ میں ایک بے بس ایمینے ہوں یہ ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں میں کراچی کا ایک بے بس ایمینے ہوں اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاسر ہوں مجھ سے کراچی اور بلخصوص اپنے ہلکے کے لوگوں کا تڑپنا سکنا اور مونس الوی کے جھوٹ سینہ نہیں دیکھا جاتا وزیراعظم سے وقت مانگا ہے مل کر انہیں استفاہ پیش کر دوں گا یعنی کہ مجھے لفٹ نہیں کرائی جاری اس کے علاوہ جو کراچی کے دیگر ایمینے زی پیسو والے عرب پتی جسرہ فیصل واؤڈا ٹائپ اور جو گورنر امران اسماعیل صاحب ہے باقی جو حلیم عادل شیخ ٹائپ لوگ ان کو زیادہ لفٹ کرائی جاری ہے جبکہ مجھے بلکل ہے انہوں نے سوتیلہ بنا دیا ہے تو انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور انہوں نے کہا کہ میں استفاہ پیش کروں گا وزیراعظم کے سامنے اس ٹویٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک وزیر ہے پی ٹی آئی کے کراچی سے ہی علی زیدی جو کہ آج کل عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے اندر بہت مصروف ہے انہوں نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں کیا کہا وہ آپ لوگ خود سکرین پر دیکھ سکتے اور میں پڑھ کر سناتا ہوں علی زیدی صاحب لکھتے ہیں آمیر بھائی میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن یہ گارانٹی دے سکتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کا استفاہ منظور نہیں ہوگا انشاءاللہ مل کر کراچی کی روشنیاں لٹائیں گے اس دوران بلاول سے وسیعت کی تصدیق شدہ کافی تو مانگ لے تو یہ ایک وفاقی ایمینے ہیں وفاقی وزیر ہے تحریک انصاف کے ایک بہت ہی ایکٹیف وزیر علی زیدی صاحب جو اس وقت جی آئی ٹی میں لگے ہوئے عزیر بلوچ کی اور انہوں نے اپنی ایک جی آئی ٹی جو ہے قومی اسمبلی میں بھی پیش کی میڈیا کے سامنے بھی بار بار اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو میں استفاہ نہیں لینے دوں گا اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ آج ہو ہم بلاول کو ٹرول کرتے ہیں بلاول کے خلاف جو ہے ٹرینڈ چلاتے ہیں یہ ایک وفاقی وزیر ہے دوسرے ایمینے ہیں دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے دونوں ہی حس وقت حکومت میں ہیں تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک کو ٹھیک کریں گے اس ٹویٹ کے بعد عامل لیاقت صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا 18 جولائی کو کہ میں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان سے پیر کے دن ملاقات کروں گا اور ملاقات میں ان کے سامنے جو ہے اپنا استفاہ رکھوں گا اور انہوں نے بہت مہربانی کی ہے مجھے اپنا وقت دیا یعنی کہ وزیر اعظم نے مجھے وقت دے دیا میری دھمکی کے بعد تو عامل لیاقت نے پیر کے دن ایک بار پھر سے ٹویٹ کیا 20 جولائی کو کہ میں جناب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جا رہا ہوں اور وزیر اعظم عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں ان کے سامنے اس صفحہ پیش کروں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ سکرین پر دیکھیں اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے ملاقات کے بعد کی جو کہانی ہے وہ سنائی ہے عامل لیاقت لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے طویل ملاقات چار صفحات پر مشتمل اس صفحہ پیش کر دیا اس پر بات نہیں ہوگی اپنا دل کھول کر وزیر اعظم کے سامنے رکھا انہوں نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کو سراہا اور کہا یہی ایک سیاسی سوج بوجھ اور عوام کا درد رکھنے والا منتخب رہنما کا کردار ہونا چاہیے اور اس کے بعد والی ٹویٹ میں ان کو ایک قیمتی اساسہ ڈکلئر کیا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں عامل لیاقت تم تحریک انصاف کا اساسہ ہو کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تمہاری ضرورت ہے ہم نے مل کر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے اپنے ہلکے اور کراچی کے لئے تمہاری آواز کی قدر کرتا ہوں وہ تمہاری نہیں پی ٹی آئی اور میری آواز تھی مجھے خوشی ہے کہ عامل تحریک انصاف میں ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے عامل لیاقت صاحب کے اس ٹویٹ میں تحریفوں کے پل باندھی ہے میں بھی یہ بات وزیر اعظم صاحب نے کہی ہو یا نہ کہی ہو لیکن عامل لیاقت صاحب یہ بات اب ٹویٹر پر کر چکے ہیں جو کہ اس وقت ریکارڈ میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کا قیمتی اساسہ ہے آپ تحریک انصاف میں ہے اور تحریک انصاف کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے آپ ایک بہترین قسم کے رہنما ہیں اور دوسری جنہیں اگر دیکھا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے بہت سے نظریاتی کارکنان اور نظریاتی جو لیڈرز ہیں ایمین ایز ایم پیز وغیرہ ہے وہ عامل لیاقت کی مخالفت کرتے ہیں کبھی کھل کر کرتے ہیں کبھی پسے پردہ کرتے ہیں لیکن کرتے ضرور ہیں تو اب یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ عامل لیاقت صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک اساسہ ہے اب تحریک انصاف کا کارکن اگر اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں تو اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی عامل لیاقت تحریک انصاف کا قیمتی اساسہ ہے یا نہیں ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ